دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے جو لوگ سعودی عرب میں ڈرائیور کے ویزے پر آنا چاہتے ہیں چاہے ازاد آنا چاہتے ہیں آپ لوگ چاہے کمپنی کے ویزے پر آنا چاہتے ہیں چاہے آپ لوگ کسی بھی کنٹری سے ہیں پوری انفرمیشن دوں گا آپ کو دوستو ازاد ویزے پر آنا چاہیے کمپنی کے ویزے پر آنا چاہیے سیلری کتنی بنتی ہے آور ٹائم کتنا ہوتا ہے کام اس کا کتنا ہے سب آپ کو بتاؤں گا اسی ویڈیو میں ویڈیو کے ساتھ لاس تک جڑے رہنا ہے دوستو ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا تو آئیے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ سعودی عرب میں ڈریور لوگوں کو کونسی ویزے پر آنا چاہیے اور اس کے لئے کونگونسی چیزیں ضروری ہوتی ہیں اگر آپ لوگ ازاد ویزے پر سعودی عرب آتے ہیں دوستو تو آپ کو لسانس کی ضرورت پڑتی ہے یہاں پر شرطے والا لسانس بنانا پڑتا ہے دوستو اگر آپ لوگ ٹرائے کے بغیر لسانس بنوائیں گے تو چھوٹا لسانس چار سے پانچ ہزار ریال میں ایجینٹ بنا کر دیتے ہیں دو دن کے اندر اندر آپ کو لسانس مل جاتا ہے اور آپ کام کر سکتے ہیں بڑی گاڑی کی بات کرو تو چھے سا چھے ہزار سے لے کر سات ہزار کے درمیان لوگ لیتے ہیں دوستو نکلس کی لسانس بنانے کا وہ بھی دو دن کے اندر اندر بغیر ٹرائے کے بغیر کمپیٹر کے آپ کے اپشر میں شو ہو جاتا ہے یعنی آپ کو لسانس دو دن کے اندر اندر مل جاتا ہے اس پر دوستو آپ کام کر سکتے ہیں اگر آپ چھوٹے ڈرائیور ہیں تو آپ ٹیکسی وغیرہ چلا سکتے ہیں گاڑ ڈرائیور کے لیے پلائے کر سکتے ہیں یا چھوٹی جگہ میں آپ کو کدھر بھی کام مل سکتا ہے لیکن زیادہ لوگ یہاں پر ٹیکسی کا کام کرتے ہیں یعنی اپنی گاڑی قسطوں پر لے کر اس کو چلاتے ہیں بات کروں بڑی گاڑی کی ٹرائلہ کر رہی تو دوستو اس پہ آپ کی سیلی اگر آپ گلاب چلا رہے ہیں یا ڈم ٹرک چلا رہے ہیں تو تقریباً آپ کی سیلی 3500 سے 4000 تک لگ جاتی ہے ازاد میں اگر آپ لوگ ٹرائلہ چلاتے ہیں یا پھر آپ لوگ کوئی اور سطح وغیرہ چلاتے ہیں تو اس میں آپ کی سیلی 5000-6000 تک بیچ چلی جاتی ہے اگر آپ کسی اچھی کمپنی یا اچھی شرکے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں لیکن اس کی بنسبت اگر آپ لوگ کمپنی میں آتے ہیں تو اس کے دوران آپ کی سیلی دوستو 1100 ریال لگتی ہے بڑی گاڑی میں یعنی ٹرالر ڈریور ہیں ٹرک ہیں ڈمپر ڈریور ہیں 1100 سے 1200 ریال سیلی ہوتی ہے اس کے بعد دوستو آپ کا ٹریپ سسٹم ہوتا ہے ٹرپ سسٹم میں آپ کی سیلی 3500 تک بن جاتی ہے یا 4000 تک چلی جاتی ہے یعنی اگر آپ کی کمپنی کا کام اچھا ہے تو آپ کی سیلی 3500 سے 4000 تک بیچ چلی جائے گی لیکن کمپنی کے پاس کام نہیں ہے تو پھر آپ کی سیلی 2500 تک جائے گی زیادہ سے زیادہ لیکن اگر آپ لوگ جو ہے دوستو سب سے بیسٹ ہے کہ اگر آپ کمپنی میں آتے ہیں فرسٹ ٹیم ہے آپ کا تو آپ کو مشورہ یہ کہ آپ کپنی میں آئے کپنی آپ کو لسانس بنا کے دے گی کامہ ہر چیز وہ کرے گی لیکن اگر آپ کے پاس لسانس ہے تو پھر آپ لوگ ازاد ویزا لے کر آئیں ویزوں کا دوستو جو ہے وہ ڈریوروں کا بورٹ ڈیمانڈ ایک کام مل جاتا ہے لیکن اس کے لئے شرط یہ کہ آپ کے پاس لسانس ہو تو پھر آپ جو ہے ازاد پر آئیں اگر آپ کے پاس لسانس نہیں ہے تو پھر آپ لوگ اپنی کے ویزے پر آ جائیں یا پھر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے آپ آ کر دو منٹ تک رے سکتے ہیں یا تین منٹ تک گزارہ کر سکتے ہیں آپ کے پاس ریاش کھانا پینے کا مسئلہ نہیں ہے دوستو تو پھر آپ بھی ازاد آ سکتے ہیں اگر آپ لوگ نئے ہیں زیادہ تر لوگ یہاں پر چھوٹی گاڑی کا لسانس لے کر ٹیکسی چلاتے ہیں یعنی ٹیکسی میں یہ کہ آپ لوگ کسٹوں پر گاڑی لے لیتے ہیں کسٹوں پر آپ نے چودہ سو روپے امینہ کس دینے ہوتی ہے اس کے بعد آپ جو اتنا بھی کما سکیں پانچ ہزار دس ہزار وہ آپ کی ہمت ہے یعنی لوگ کماتے ہیں دس ہزار بھی لوگ کما رہے ہیں ٹیکسی پر لیکن دوستو میں آپ کو سوز باغ نہیں دکھاتا کیونکہ اگر آپ کو راستو کا پتہ ہے آپ کے لینک ہیں تو پھر آپ اپنے پیسے کما سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا لینک نہیں ہے راستو کا پتہ نہیں ہے تو پھر آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے تو ملتے دوستو نیکس ویڈیو میں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی کوئی بھی بات مس ہوگی ہو یا پھر آپ لوگوں کو کوئی بھی بات پوچھنی ہو تو پھر آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تا کے لیا اللہ حافظ